بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو اسمہ تیجان کہا جاتا ہے اسمہ تیجانی کہا جاتا ہے یا اسے دوسری دبان میں دعائے بشمخ کہا جاتا ہے بشمخ کیونکہ ان کے پہلے اسم کا نام ہے اسی لئے اسی نام سے مشہور ہے لیکن اگر عرب کے کتب میں دیکھا جائے تو وہاں پہ اسمہ تیجان سے نام مشہور ہے یہ اسمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے اور اسلام سے پہلے یہ عیسائیوں کے پاس تھے اب جو ہے یہ ہمارے پاس بھی آ گئے ہیں ان اسمہ کو کی تعداد جو ہے بارہ ہے یہ دائرت البروج کے تحت تقسیم ہے ان اسمہ کو اسمہ تیجانی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یہ اسمہ ان فرشتوں کی تسبیح ہے جو کہ بروج کے اوپر حاکم ہیں اور ان اسمہ کو کراؤن پرنس اسمہ کہا جاتا ہے یعنی وہ اسمہ جو تاج والے اسمہ ہیں ہر برج کا ایک ایک حکمران فرشتہ ہوتا ہے اور ان کا الگ الگ جو ہے اسم مبارکہ تسبیح ہے تو ان اسمہ کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا بزبان فرشتہ تو ان کو پھر اپنی قوم کو بتایا وہاں سے یہ اسمہ جو ہیں ان کی عبادات اور رسومات میں شامل ہوئے اور بعد میں جب اسلامی فتوحات ہوئیں تو ان کے کتب کی جب ترجمہ عربی میں ہوئیں تو وہاں یہ دعائیں بھی جو ہیں یہ اسمہ بھی عربی میں ٹرانسلیٹ ہو گئے اسلام دنیا کا واحد ایک ایسا مذہب ہے جس کی وہ صحت نظری ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ان کو ملتے ہیں تو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ان کی تعظیم اور تقریم کرتے ہیں اور پھر ان کو دعائیہ کلمات میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ان کا ان کی ریاضتیں بھی کرتے ہیں ریاضتوں کے طریقے مختلف ہیں تو سب سے پہلے جو اس کا کلمہ ہے وہ ہے بشمخ بشمخ یہ اللہم یا بشمخ بشمخ زالہ حامو شیعت سون ہے اے اللہ اے وہ ذات پاک جو حامل ہے اشی اشی صفات بلند و بالا نامو والا یہ اسم مبارک بزبان سوریانی جیسے ہم سرمن لنگویج کہتے ہیں یہ سوریانی ہے سرمن لنگویج ہے یہ اور اور ان اسمہ کی بہت بڑی شان ہے یعنی انہیں ہم کہیں گے تاج والے اسمہ تو یہ اب بھی ان کے جو کرسچن ہیں ان کے جو ہے جو ہے معمولات میں کرسچن لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی دعائیہ کلمات بنا کے یہ اللہم لگا کے ان کو دعائیہ کلمات بنایا گیا ہے بارہ تسبیحات اسی طرح سے یہ پیلی ہے اور اس کا برج حمل ہے اس کا سیارہ مریخ ہے اس کے پڑھنے سے دشمنوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور یہ اسمہ کیونکہ فرشتگان کی زبان جو ہے تسبیح ہے اور تو ان کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں ان کے پڑھنے سے بارہ برج کی اگر کوئی کمزوری ہوگی سیاروں کی نحوست ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے کاٹ جاتی ہے سیاروں کی نحوست کو اور برج کی نحوست کو دفعہ کرنے کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اگر کسی کے مقدر میں لکھ میں کمی ہے اس کا ذائچے میں کمی ہے تو ان کو پڑھا جاتا ہے جن بزرگان دین نے اس کو پڑھا ان میں حضرت سید احمد بدیوزین زندہ شاہ مدار مداریہ سلسلے کے رحمت اللہ انہوں نے اس کو زیادہ پڑھا اور ہمارے سلسلہ قادریہ کے گوث سمدانی محبوب سبانی محیودین حضرت شیخ عبدال قادر جلانی بغدادی رحمت اللہ نے بھی اس کی دعوت دی تھی تو میں نے شارٹ کلپ سے پہلے پہلے شروع میں بنائی تھی اپنے ویڈیوز میں میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ اس کا گوث آزم نے چلا یا ریاضت کر دی تھی تو جن کو سلسلہ قادریہ ہے سمجھو کہ ان کے آٹومیٹک جو ہے معمولات میں یہ آ جاتا ہے اس کے تصرفات ہوتے ہیں اس کے تصرفات معمولی تصرفات نہیں ہیں بہت بڑے تصرفات ہیں خاص طور پہ اگر برج حمل ہے تو امراض سر جنون وسواس بلٹ پریشر کا کم اور بڑھنا ان سب امراض کا دماغی امراض کا علاج ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ ہر انسان کا جسم جو ہے بارہ بروج پہ تقسیم ہے بارہ بروج پہ تقسیم ہونے کی وجہ سے یہ ایک روحانی دوا ہے ہر انسان کا جو ہر انسان کا جو بارڈی ہے بارڈی آف ہیومن بینگ ہے تو یہ سمجھو یہ انسان ہے وہ یہاں سے فرض کرو شروع ہے تو اس کا ٹاپ جو ہوتا ہے وہ ایریز یعنی برج حمل سے تعلق رکھتا ہے ایریز یہاں سے سر سے تعلق رکھتا ہے اور جو باٹم ہے وہ برج حوت سے تعلق رکھتا ہے برج حوت یا پائیس جسے کہا جاتا ہے باٹم برج حوت یا پائیس سے تعلق رکھتا ہے تو اگر بزبان دیگر کہا جائے کہ یہ روحانی دوا ہے ء اس کے لئے اس کے لئے موسیقی 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 یہ اسما انسانی جسم کے لئے شفایہ دعا دعا ہیں اور اس کی ریاضتیں اس کی جو چلا کشیاں ہیں وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہیں ان کے دو طریقے ہیں ریاضت کے ایک طریقہ کمری ہے جو کہ چاند کے حساب سے چلتا ہے چاند جیسے بارہ بروج میں گھومتا ہے اس طرح سے اور ایک اصلی جو اس کی ریاضت ہے وہ شمسی ہے جو کہ برج حمل میں جیسے ہی شمس داخل ہوگا تو اس سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کو ہم نوروز کہتے ہیں نوروز کے دن سے شروع ہوگی اور ایک سال تک ہوگی تو یہ کامن دو طریقے ہیں اور اس کے کچھ اور بھی طریقے ہیں تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم ان کے اس کے بارے میں مزید آپ لوگوں کو بتائیں گے تاکہ دعائے بشمخ یا اسمہ تیجانی یا کراؤن پرنس نیم جو ہیں یا تاج والے نام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا چلے آپ لوگوں اس کو اپنے معمولات میں لائیں اور شفائیہ کلمات جس سے جو ہے لوگوں کو بندش یا کچھ اور مسائلہ ہے تو وہ حل ہو جائیں گے اور بہترین جو ہے یہ سیریز ہے اور یہ بارہ کلمات ہیں بارہ کلمات کی الگ الگ سے تشریح کریں گے آج سمجھو کہ ایک تعرف تھا تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کے بارے میں بتائیں گے خدا حافظ